برات جس کو نہ بلایا وہ ناراض خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے رشتہ دار ناراض ہو گئے مجھے نہیں بلایا کس کو ولیمے کی دعویٰ دے تو کہتے ہیں نہیں اگر برات پر نہیں جانا تھا ولیمے کا کیا فیدہ اگر وائن ہی لے کے جانا تو یہاں لے جانے کا کیا برات کے اوپر بھی بڑی لڑائی ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں پانچ پانچ سو تین تین سو دو دو سو بندہ سب کو ملا کر یہ اسلام کے اندر تو نہیں ہے اسلام کے اندر ایسا رسم و رواج آئے ہی نہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور آ کر بات کرنے لگے تو خاموش چھپ کر گے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کچھ کہنا چاہتے ہو تو شرم کے مارے خاموش رہے ہچکی چاہت فرمایا علی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو خاموش علی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ کہا کہ علی لگتا ہے کہ فاطمہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے چاہا آپ نے انکار کیا عمر رضی اللہ تعالی نے چاہا انکار کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آپ سے بات کروں تو فرمایا علی ٹھیک ہے تیرے پاس حق مہر دینے کے لئے کچھ ہے فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کچھ بھی نہیں اینہ درعک الحتامیہ اے علی میں نے کچھ دیر پہلے تجھے ایک زیرہ دی تھی میدان جنگ میں جانے والی وہ لوہے کی زیرہ ہاں وہ تو میرے پاس ہے وہ تو صرف چار درم کی بنے گی فرمایا اس کو بیج کر جتنے پیسے مل جائیں لے آ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر بیج کر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی بیٹی نبیوں کے امام کی بیٹی امت کے سردار کی بیٹی جنگ کی نوجوان عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑھا کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے شہزادے تھے اسلام سے پہلے جو ایک لباس ایک سوٹ پہن لیتے دوبارہ پہننے کی باری نہ اتنے امیر زادے مسلمان ہوئے تو ساری امیریاں چھین لی گئے حجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے بعد ان کے جسم پرنا کوئی خوشبو کے اثرات دیکھے عورت اس وقت زعفران وغیرہ بوٹیاں استعمال کرتی تھی رنگ بھی ہوتا تھا خوشبو بھی آ جاتی تھوڑی تھوڑی تو اپنے دیکھے کہ زعفران کے نشان آتے ہیں ابو عبد الرحمن ابن اپو لگر آئے کوئی بات ہے جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو شادی کر لی ہے فرمایا اچھا عبد الرحمن خیال لکھنا ولیمہ ضرور کرنا ہے اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ کر کرنا ضرور ہے یہاں ذرا دیکھیں اللہ کی قسم صحابہ کرام کو دنیا کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی انسان سے معبت تھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں بلایا شادی میں نہیں لے کر گئے برات میں اور اگر یہ شادی میں لے جانا ضرور ہوتا برات ہی کٹھی کرنی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی ساری اسائشیں ساری دنیا سارا مال و دولت ساری نعمتیں ایک اسلام کی خاطر چھوڑ دی تھی ٹاٹ پہنے پر مجبور ہوئے تھے کیا وہ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کی جماعت کو لے کر برات میں شریک نہیں ہو سکتے تھے سب کچھ ہو سکتا تھا نہ نبی علیہ السلام نے کہا تُو نے مجھے بلایا ہی نہیں تُجھے مجھ سے محبت نہیں مجھ سے پیار نہیں مجھے اچھا نہیں سمجھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں ایک مرتبہ بھی بات نہیں